ملہ ہی بخوانی احیم میرے پہلے پہنے ادھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے دعا کرتے ہوں کہ لطاق آپ کی تمام پریشانی ختم کر دے اور آپ کو پانچے دکت کا نماز سے گنا دے قرآن پر پڑھنے والا گنا دے آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں مکام دکان یا کوئی بھی کاروبار ہے اس میں برکت کے لیے آپ یہ عمل کریں تاکہ آپ کی مدد کی جائے آپ اگر چاندی کی تختی چاندی کی چھوٹی سی تختی لیں اس پر بارہ خانے بنائیں جیسے نقش بناتے ہیں اوپر آپ نے بسم اللہ لکھ لیے ہیں اس کے بعد یا رضا کو یا غوزا کو ہر خانے میں چھوٹا چھوٹا لکھ دینا ہے اب وہ تختی یا تو آپ اپنے پاس رکھ لیں یا پھر اپنی جہاں پر آپ اگر گھر میں کوئی کاروبار ہے تو گھر میں لگائیں باہر کوئی کاروبار ہے جہاں پر بھی کاروبار ہے وہاں پر لگائیں اور اگر تکان پر لگا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ جب وہ سامنے بالکل لگائیں کہ کوئی بھی وہاں سے جو گہاک ہیں یا کوئی بھی لوگ گزرتے ہیں وہ سختی کو دیکھ کر گزریں تو یقین مانیں کہ جو بھی سختی کو دیکھ کر اندر داخلے ہوگا آپ کیا رزق اتنا بڑھے گا اتنا نواغ آپ کو رسے کتاب رمائیں گے کہ کبھی بھی رسپکے کمی نہیں ہوگی وہاں پر لوگوں کی عام دفت بہت زیادہ ہو جائے گی خریدت بہت قصرت سے ہوا کرے گی اس کو اگر آپ ایک اور میں ترکیت آتے ہیں اگر اس کو شرف کمر یعنی پہلی مہینی کی مطلب کہ اچھے دنوں میں اور رات کے وقت عشاء کے جانے بعد آپ گفت لیتے ہیں یا عشاء کے بعد آپ یہ تخفیر بنواتے ہیں تو خود ہی نایاب ہیں طریقہ وہی ہے لیکن اگر آپ عشاء کے بعد بنواتے ہیں وہ بھی پہلے تین تاریخوں کے بعد جیسے اسلامی دنوں کے تین تاریخوں کے بعد جو بھی دن آئے جو سینہ بنائے لیکن منگل ہفتہ یہ دو دن جا ہوں وقت کوئی سا بھی دن ہوں اجازت دیں اپنا خیال رکھیں گا دعا میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ